اور میں نے عدالت میں یہ بھی کہا ہے میں نے کہا جائے صاحب کے دو راستے ہیں لوگوں کو فتح کرنے کے ایک دل کے دریے جاتا ہے دوسرا بندوق والا بندوق سے نہ پہلے فتح ہوا نہ اب کسی نے فتح ہونا ہے اس لئے یہ زور نہ لگایا جائے عمران خان کو ملٹری ٹرائل کورٹس میں لے جا کے کسی کو ڈرا لیں گے یا کسی کو دمکا لیں گے توڑ دیں گے عمران خان کو وہ نہیں ٹوٹے گا نہ اس کے لوگ ٹوٹیں گے نہ یہ قوم ٹوٹے گی ٹوٹے گا وہ جو اس قوم کو توڑنے کی پوشٹ کرتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید ایک اساس آئے تھے ہمارا اسے ضائع کر دیا گیا اور وہاں پہ وہ یہ خرچے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اس نے وعدہ ماف گواہ بنا دیا جائے گا کیا وہ وعدہ ماف گواہ بننے کے لئے تیار ہو جائیں گے اگر وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کی کیا آئیسیت ہوگی دیکھیں جنرل فیض امید نے مجھ سے ایک دفعہ رابطہ کیا تھا جب آرٹیکل چھے کی سپریم کورٹ آفاکستان میں گفتگو ہو رہی تھی ایک سے زیادہ مرتبہ رابطہ کیا انہوں نے میری اپینین مانگی تھی وہ لیگل اپینین ہے بیٹوین کلائن اور دی لائر پریویلیجز گفتگو ہے میں نے ان کو اپنی اپنی اپینین دے دی تھی وہ آپ مجھے یہ بتائیں جو شخص ایسی ایجنسی جس کو ہم کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پرائن ایجنسی ہے اس کا چھے سال جو سربراہ ہو وہ اساسہ نہیں ہے کیا وہ غددار ہو سکتا ہے کیا وہ سازشی ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اساسہ ہے ٹھیک کا ہے نا عمران خان دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ یہ عمران خان نے اس تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ کہا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک وکیل کے والد تھے وہ وکیل بلوجستان میں وہ اپنے خاندانی کسی جگڑے میں اپنے بیوی کا تھا یا کیا تھا اس میں وہ مارے گئے تو اس ایف آئی آر میں بھی انہوں نے ایک زمنی کاٹ کے عمران خان کا نام لکھ لیا تو کیا اس سے پہلے اس طرح کے مزقہ خیز انہوں نے اپنے تماشا بنانے والے مقدمے نہیں بنائی یہ سارے مقدمے نہیں ہیں یہ پتلی تماشا ہے اچھا باب روان صاحب عمران خان کے حوالے سے کل علیمہ خان نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ فیض امید کی گرفتاری کے بعد عمران خان کی جو سیاست ہے یا ان کا جیل کے اندر رہنا یا ملٹری ٹرائل کی طرف جانا آئینی اور قانونی پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں تو باتیں ایک تو یہ ہے کہ آئینی طور پر ملٹری ٹرائل آج کی ڈیٹ تک کسی کا بھی نہیں ہو سکتا اکلس پینڈنس کا اصول ہے جو پینڈنگ مقدمہ ہے اس کا فیصلہ کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر کوئی کرے گا آئین چھوڑے گا دوسرا یہ ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو جنرل پاشا چلاتا ہے پھر ان نے میرے گرائیں جنرل زہیر صاحب کا نام لینا شروع کر دیا وہ گئے تو اس کے بعد کاج جید امارے سابق دوست ترین صاحب ان کا نام لینا شروع کر دیا اب کہتے ہیں کہ جنرل فیض چلاتے تھے پی ٹی آئی کو یہ ساری ایسی گپیں ہیں کہ اگر کوئی چلانے والا ہو جس کا تو اسی طرح چلتی ہے جیسے پی ٹی ایم چل رہا ہے اسی طرح چلتی ہے جیسے شہباز گورنمنٹ چل رہا ہے اسی طرح چلتی ہے جیسے نواز شریف کی دسویں گیارویں بارویں پندرویں لانچنگ چلی ہے اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا سوائے اس کے کہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل یہ کوئی لوکل ایشو نہیں رہے گا پھر یہ گلوبل ایشو بنے گا اس لیے کہ وہ ایک گلوبل یونیورسٹی کے واس چانسلر رہ چکے ہیں اس کے امیدوار ہیں دوبارہ اس لیے کہ وہ ایک گلوبل ایتھلیٹ مانے جاتے ہیں اس لیے کہ گلوبل آئیکن مانے جاتے ہیں وہ گلوبل فلانٹھرپس مانے جاتے ہیں اسلامی دنیا کے سب سے بڑے موثر اسلامی فوبیا کے حوالے سے آباد بلند کرنے والے مانے جاتے ہیں اور وہ ایک آئینی جدوجود کرنے والے مانے جاتے ہیں فرق دنیا میں تو یہ مزاک نہ بنو ہے میں ان سے کہہ جائے گا اور اس نظام کے جو موجودہ نظام میں بنایا ہے وہ کوئی پرچہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی بندہ سزا ہو دکی ہے کینگرو جج کینگرو کوٹ سزا دے سکتی ہے پھر ٹرائل والا جج کوئی سزا دے سکتا ہے پر آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ انہوں نے بین اول اقوامی مزاک پاکستان کا بنا دیا اور جو معیشت ہے وہ کہاں جا کے گری ہے جب سے یہ فائر وال لگائی ہے انہوں نے بارہ لاکھ کے قریب لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ نوجوان پہلی جو فری لانسنگ کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے اور جو ایک فیکٹ یہ تو میرے پاس فگرز ریپورٹڈ ہیں میرے اپنے نہیں ہیں لیکن ایک اور ریپورٹڈ فگرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ جو غرفہ دبائی اس کو کہتے ہیں دبائی چیمبرز آف کامرس وہ ایک ماہ سارے کاروبار کی اس نے یہ ریپورٹ دیا کہ پچھلے چھے مہینے کے اندر تین ہزار نو سو سے زیادہ پاکستانی کمپنیوں اور فرمز انہوں نے میمبرشپ حاصل کیا دبائی چیمبر آف کامرس انگیسٹی کی آپ مجھے ڈھونڈ کے نہیں بتا سکتے پاکستان کا کوئی چیمبر آف کامرس سارے ملا گئے ان کو تین ہزار نو سو سے زیادہ میمبرز نے ان کے بنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پاکستان سے ناومید کیا جا رہا ہے یوت کو پاکستان سے متنفر کیا جا رہا ہے یوت کو سمجھتے ہیں اپنا بھئی اپنے بڑھاپے پر رحم کرو جب ریٹائر ہوگے تمہیں یوت کی ضرورت پڑھنی ہے تمہارے گھر کی یوت کی ضرورت وہ یوت جو جس کی بچیاں وہ گھر کا خرچ چلا رہی تھی وہ گھر کے اندر سے باہر ہی نکلتی تھی اللہ تعالی نے ان کے جو اپنا کسی کا اگر کوئی پردے کا تصور تھا کسی کا پرائیویسی کا تصور تھا کسی کا اگر اکیلے بیٹھ کے کام کرنے کا تصور تھا تو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے وہ تصور سارا ان کا اللہ کے دیئے ہوئے حقوق میں بھی یہ مداخلت کر رہے ہیں اور کانسٹیوشن کے دیئے ہوئے حقوق میں بھی یہ مداخلت کر رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا لمبا عرصہ یہ مداخلت جاری رہ سکے اس کا انڈ آنے والا اچھا سر ابھی جلسہ ہونے جا رہا ہے اسلامباد میں جماعت اسلامی نے بھی کیا ہے مولانا فضل الرحمن نے بھی کیا ہے باقی جماعتوں نے بھی جلسہ کیا ہے لیکن پی ٹی آئی جلسے کی اب تیاریاں کر رہی ہیں لیکن حکومت جو ہے اس نے تمام صبحوں سے نفری طلب کر رہی ہے جلسے کی تیاریاں کر نہیں رہی ہے تیاریاں ہیں تیاریاں کر چکی ہے پی ٹی آئی یہ اس کو کہتے ہیں نا کھلا تعداد وہ ہے کہ کچھ جلسے ان کو حلال لگتے ہیں کچھ حرام کچھ سٹن ان کو ٹھیک لگتے ہیں یا تو کل ریڈ زون میں بھی ہے اور جو کیا ہے کل ریڈ زون میں بھی مولانا مذہبی جماعت نے اتجاج کیا ہے تو ریڈ زون کیا ہے جی کہ ریڈ زون پاژیتان کا بھی خ problematic استعبشра جا سکتا ہے وہاں بھی لوگوں کو ہر جگہ اتجاج کا حق ہے دنیا میں ساری جگہ اتجاج کا ڈیو یاک میں کون سا ریڈ زون ہے مجھے یہ پتہیں واشنگٹن میں کون سا لندن میں کون سا ریڈ زون ہے دیلی میں کون سا ریڈ زون ہے پنگلہ دیش میں ریڈ زون اڑا کے رکھ دیا نوجوانوں نے اس طرح سے یہ جو ریڈ کی جوارے ہیں ان سے تبدیلی نہ پہلے رکی ہے اور نہ اب رکے گی جلسہ ہوگا اچھا بابرہ وان صاحب لاسٹیز بتائیے گا کہ ریڈ زون جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں چوہے آگئے ہیں اور کل سے ریپورٹ ہو رہا ہے کہ ان کے لئے حکومت بارہ لاکھ کا بجٹ مقتص کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اتنے چوہے آگئے ہیں کہ بارہ لاکھ بجٹ جو ہے مقتص کیا جا رہا ہے اس وقت ریپورٹ ہو رہا ہے تمہیں پتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر والے چوہے بہت سے اتمن ہیں حضر مشوانی کے برادرز دونوں غائب ہیں آج ان کے حوالے سے بڑی میننگفل اور لمبی ہیرنگ ہوئی ہے اس کے ایک پورشن میں اٹرین جنرل کو ہدایت جاری کی گئی ہیں اور دوسری پورشن میں پارشلی میرے آگیمنٹس وہ جیسٹس گل صاحب نے سنے اس کے تین حصے ہیں اس اغوا کے ایک یہ ہے کہ آج اس کو بہتر دن ہو گئے دونوں بھائیوں کے اغواہ ہوئے ہوئے اور دوسرا اس کا حصہ جو میں نے بہت زور دے کر کہا وہ یہ ہے کہ مجھے اٹرینی جنرل صاحب یا دوسرا کوئی لا آفیسر یہ بتائے یا کوئی آفیسر جو کھڑے ہیں وہی بتائیں کہ دنیا کی کوئی ایسی ریاست ہے جو یہ کہے کہ میرے بچے کہاں گے مجھے نہیں پتا اور پھر اس کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں میں نے یہ بھی کہا کہ ایک پیٹرن وہی لمبی آج تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے میں نے آرگیومنٹس کی ہیں جو پیٹرن ہے جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے پیٹرن ہے جس طریقے سے غائب کیا جا رہا ہے پیٹرن ہے جس طریقے سے غائب کرنے کے بعد لوگوں کے گھر والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا متعلقہ افراد جو پولٹیکس میں ہیں اور بیرون ملک ہیں یا کسی طرح سے قابو نہیں آ رہے ہیں جو جو بھی غواکار ہیں ان کے تو ان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی اکیلے تھانے کا کام نہیں ہو سکتا لیکن پولیس ہوتی ہے اس میں اس لیے کہ جو بیسک انفرمیشن ہے وہ پولیس اور بڑی بدکسفتی کی بات جو ہماری ریسرچ سے سامنے آئی ہے آج عدالت نے اس پہ تشویش کا بھی اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کے خلاف لگا ہوا ہے اور جو اصلی دہشتگردی ہو رہی ہے جس میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں جس میں ہمارے شہری وہ شہید ہو رہے ہیں ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں پاکستان عالمی طور پر اس کا چہرہ داغدار ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے سرجنس ہو گئی ہے جو انسرجنسی ہے اس کی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے یہ سارے جتنے بھی سی ٹی ڈی والے ہیں وہ ان کی پکی جو اگر کوئی پرووشن چاہتا ہے یا اچھی پوسٹنگ چاہتا ہے تو کتنے ڈالے وہ بار سکتا ہے اور کتنے بھروا سکتا ہے اس یہ گراؤنڈ بن لی ہے پھر جج صاحب نے مجھے کہا کہ میں ان کی معاملت کروں تین باتوں کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ شرعی طور پہ آہ کیا جرائم بنتے ہیں کسی کو اغوا کرنا اور اس کے گھر والوں کو اس کی جگہ سزا دینا اس پہ میں نے کہا میں تیار ہوں انہوں نے کہا جمرات کو اس پہ موضوع پہ آپ کو سنیں گے دوسرا جو موضوع تھا انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے کیا جرم بنتا ہے اس کو لے کے کوئی چلا گیا کیا جرم بنتا ہے لے جا کے اس کو بند کر دیا کیا جرم بنتا ہے یہ سیریز اور اس کے ساتھ جو بنتے ہیں جو جرائم بنتے ہیں آہ تازیرات پاکستان کے وہ انہوں نے کہا کہ میں ان کو بتاؤں میں معاملت اس کے اوپر جمرات کے دن کروں گا پھر جو تین چیزیں نکلیں وہ بڑی آہ ایک اعتبار سے بہت خطرناک بھی ہیں اور دھماکہ خیز جیزیں بھی تھی پہلا یہ تھا کہ جو نمبر ہے جو دیا تھا مشوانی نے کہ اس نمبر سے مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں اس نمبر کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ نمبر کس کا ہے لیکن یہ نہیں پتہ لگا وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ ہو گئے نمبر کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گئے نمبر کا سارا میں نے کہا میں آرڈنری یوزر ہوں مجھے پتہ ہے کوڈ ہوتا ہے جیرو تری انڈر لگا لے پن کوڈ ہوتا ہے پک کوڈ ہوتا ہے سیکیرٹی کے کوڈ ہوتے ہیں اور پھر جو کلاوڈ ہے اور مختلف جگہیں ہیں وہاں پہ سارا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے یہ کہنا ریاست کیا یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ یہ ساری معلومات کدھر چلے گئے ہیں اور دوسری جو خطرناک بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو جو دمکیاں اٹھائے جانے کے بعد دہلے خانہ کو دی جا رہی ہیں اور میں نے کہا کہ ان کو آج بہتر دن ہو گئے اور بہتر کربلا سے بھی سنانونمس نمبر ہے تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ میرے تو اندر ہی وہ کیفیت جو بہتر والی ہے وہ پیدا ہوئی ہوئی ہے اور میں تو رات کو سو ہی نہیں سکتا اور میرے لیے تو یہ باعث بخشش نہیں ہوگا اگر میں یہ برامت نہ کروا سکتا انہوں نے بہت آلہ درجے کے جو اور انسانی احکامات اور جذبات کے ان کا اظہار کیا تو ایم ہوف فل کہ حکومت اور جو جو بھی کوئی اگواکار ہے وہ ہوش کے ناخن لے گا جو کیونکہ ایک گلوبل اس کی ڈائمنشن بھی ہے اس لیے کہ ایک گھر کے چار مرد نے چاروں کو اٹھایا گیا اور ایک مرد کو دو دفعہ اٹھایا گیا ایک دفعہ بہتر دن وہ ایک سو چوالیس دن دوسری دفعہ اس کا والد اٹھایا گیا اس کے دوسرے دونوں بھائی وہ بھی اٹھا لیے گئے اور جن کیا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل تھوٹ رکھتا ہے یا پولیٹیکل ایفلیشن رکھتا ہے جو اٹین جنلل صاحب اور دوسرے law offices تھے اٹین جنلل صاحب کا موقع تھا کہ جو وزیراعظم ہیں وہ کچھ ایسے کاموں میں مشغول رہے پچھلے دو دن اور مجھے وقت نہیں دے سکے جو کام بتائے نہیں جا سکتے پنجابی دو مطلب نکلنے کے لیکن میں کوئی بھی مطلب نہیں کرتا اس نے وہ نہ بتائیں وہ کن کاموں میں مشغول ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جب وہ اچھل اچھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے شہباز شریف جو پاکستانیوں کو نہیں مانتا پاکستانیوں کی زندگیوں کو نہیں مانتا ان کی آزادیوں کو نہیں مانتا اس کا آئین اس کو اور شریعت اس کو کیا مانتی ہے یہ درجہ بھی پڑھ جانا ہے رہی پڑھنا تو آج آنا میں جمرات کے دن بتاؤں دار دالت میں اس وقت یہ انتائی افسوس ناک بات ہے جو اقواہ ہو رہے ہیں لوگ ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے اور یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے اور ہم ریاست اسی کو تشلیم کرتے ہیں وہ ادارے جن کا ذکر آئین کے آٹیکل نمبر سات میں ہیں وہ ادارے ریاست ہیں باقی سارے کے سارے ماتہت ادارے ہیں کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑھا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وابڑا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کا اپنا ایک چیف بھی ہے اس کے باوجود وہ ماتہت ادارہ ہی کہلائے گا وہ کوئی اس سے عرفات نہیں ہو جائے گا کونسٹیٹوشن سے اس کے اوپر میں نے تیاری کی ہوئی ہے اب پوری معاملت کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ راستہ بند کیا جائے مستقل طور پر رکا جائے کوئی اغواہ نہ ہو اگر کسی کے نے کوئی جرم کیا ہوا ہے اس کے خلاف دور پرچا کریں اس کو عدالت میں چوبیس گھنٹے کے اندر پیش کریں وہ اپنا دفاع کرے گا اور اس نظام کے جو موجودہ نظام میں بنایا ہوا کوئی پرچا ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی بندہ سزا ہوگا